ہر ہر مہادیب دوستو دوستو آج ہم جانیں گے لوڑی کا تیہار کیوں منایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کی قطعہ کی کیسے یہ تیہار بھگوان شپ اور ماتا ستی سے جڑا ہوا ہے پر اسے جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ باکس میں ہر ہر مہادیب لکھنا نہ بھولیں کیونکہ بھگوان کا نام لینے سے منشانت اور گھر میں سکھ سمریدی آتی ہے دیش بھر میں تیرہ جنبری جانی کل لوڑی کا پر بڑے ہی دھوم دانت سے منائے جائے گا یہ تیہار اتر بھارت کے کچھ راجیوں جیسے کی خاص طور سے پنجاب ہریانہ سمیت ہمارچل کے کچھ حصوں میں بڑے ہی اتصال سے منائے جاتا ہے آج کل دلی اور مووی جیسے بڑے شہروں میں بھی لوڑی منائی جاتی ہیں اس دن سبھی لوگ ایک جھوٹ ہوتے ہیں اور ناچ گانوں کے ساتھ یہ پر مناتے ہیں یہ پرک کیبل موفلی گچک ریوڑی کے بیچ تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ پرک کو منانے کے پیچھے ایک خاص بجا بھی ہے تو آج ہم آپ کو اس پیڈیو کے مادین سے بتائیں گے دھراسل لوڑی تیوہار فسل پکنے اور اچھی کھیتی کے پرتی کے روپ میں منائے جاتا ہے سورے کے پرکاش بھا انیہ پراکریتک تتبوں سے تیار ہوئی فسل کے اولاس میں لوگ ایک جھوٹ ہو کر اس پرب کو مناتے ہیں اس دن سبھی لوگ اکٹھا ہو کر سورے بھگوان اور اگنی دیب کا پوجن کرتے ہیں ان کا اوہان کرتے ہیں یہ پرب سماج میں آپسی صدباب اور پریم کو دردش آتا ہے لوڑی کے سمیں فسل پک جاتی ہیں اور اسے کاٹنے کا بکت آ چکا ہوتا ہے اس افسر پر لوگ اگنی دیب کو ریوڑی اور مومفلی ارپت کرتے ہیں اور آپس میں بطریت کرتے ہیں اس لیے جیتیوہار آپسی پیار اور پریم کا پرتیق ہے اس کے پیچھے کی پرانک مانتہ ہے لوڑی کا اولیک ہمیں پرانک کتھاؤں میں بھی ملتا ہے ایسی مانتہ ہے کہ ماتا ستی کے پیتا راجہ دکش نے مہا یگے کیا تھا اس میں بھگوان شیب اور ماتا ستی کو امنتریت نہیں کیا گیا تھا امنتریت نہ ملنے سے ستی ماتا راجہ دکش سے انراج ہو گئی اور انہوں نے سوے کو اگنی میں سمرپت کر دیا ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پر ماتا ستی کو سمرپت ہے اس دن لوگ دلہ پٹی کے گیت بھی گاتے ہیں تو دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جیسے چیٹیں ہر ہر